بہت سمیں پہلے کی بات ہے کسی نگر میں ایک راجہ رہا کرتے تھے اس راجہ کو پکشیوں سے بہت لگاو تھا وہ ترہ ترہ کے پکشیوں کو اپنے محل کے بگیچے میں رکھا کرتے تھے روز انہیں آکاش میں اڑتے دیکھ پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہوئے دیکھ راجہ کو بہت خوشی ہوتی ایک دنے راجہ کسی دوسرے راجہ میں بھوج آونترن پر گئے تھے وہاں سے لوٹتے سمیں اس راجہ کے راجہ نے راجہ کو اپہار کے روپ میں دو توتے دیئے راجہ وہ توتے دیکھ خوش ہو جاتا ہے راجہ کا تو پہلے سے ہی بکشیوں سے لگاو تھا وہ ان دونوں توتوں کو لے کر اپنے نگر لوٹ آتا ہے اور ان پکشیوں کو اپنے بگیچے میں چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے کمرے کے سامنے والے پیڑ پر انہیں رکھتا ہے تاکہ روز انہیں آسانی سے دیکھ سکے وہ دونوں پکشی وہیں پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھے رہتے راجہ روز ان توتوں کو اپنی کمروں کی کھڑکی سے دیکھتا ان دونوں توتوں میں سے ایک توتہ روز پورے بگیچے میں اٹھتا تھا ایک ڈال سے دوسری ڈال پر جاتا تھا اور شام کنہ اپنی پیڑ کی ٹہنی پر آ جاتا لیکن دوسرا توتہ تھوڑا الگ تھا وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا تھا اڑنا تو جیسے اسے آتا ہی نہ ہوئی صبح شام دیکھو وہ اسی پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھا رہتا راجہ یہ سب کافی سمیہ سے دیکھ رہا تھا راجہ کو شروعات میں لگا کہ شاید پکشی نئی جگہ آیا ہے کچھ دن میں سویم ہی اڑنے لگے گا لیکن دیکھتے دیکھتے ایک مہینہ نکل گیا لیکن وہ توتہ اڑتا ہی نہیں وہیں اس کا ساتھ ہی پورے میں بھومتا یہ سب دیکھ راجہ پریشان ہو گیا وہ سوچتا کہیں توتہ بیمار تو نہیں ہے تب وہ پکشیوں کے ویدے کو بلا کر اس توتے کو دکھاتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوا تھا بلکہ بلکہ بلکل ٹھیک تھا اب راجہ اور پریشان ہو گیا کہ جب توتہ ٹھیک ہے تو اڑتا کیوں نہیں جب یہی بات منتری کے کانوں میں گئی کہ راجہ اپنے توتے کو لے کر پریشان ہے وہ راجہ کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں تب راجہ کہتا ہے یہ دو توتے میں سے ایک توتہ روز اڑتا ہے لیکن یہ ایک توتہ جب سے آیا ہے ویسے کے ویسے ہی ایک ہی جگہ پر پیٹھا رہتا ہے اڑتا ہی نہیں ہے بہت پریاس کیا لیکن کوئی لا بھی نہیں ہوا تب منتری کہتا ہے کہ مہاراج آپ ویرث چنتہ کر رہے ہیں ہم سویم جا کر ایک بار اسے اڑانے کے پریاس کرتے ہیں اور تب راجہ اور منتری بگیچے میں جاتے ہیں اور کئی طریقے اپناتے ہیں تاکہ توتہ اڑ سکے لیکن وہ اڑتا ہی نہیں ہے راجہ اور منتری کو دیکھ محل کے سبھی درواری بھی ایک اتر ہو جاتے ہیں وہ بھی توتے کو اڑانے کا پریاس کرتے ہیں لیکن سبھی اسفل ہوتے ہیں سفلتا نہیں ملتی وہ توتہ اسی جگہ ٹہنی پر بیٹھا رہتا ہے راجہ اب اور ادک پریشان ہو جاتا ہے تب راجہ کو دیکھ منتری ایک اپائے بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ راجن ہم ایک کام کرتے ہیں راجہ کہتا ہے کہو منتری کہتا ہے کہ ہم سب طریقے کا پریاس کر کے دیکھ چکے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا اب ایک انتیم طریقہ اپناتے ہیں منتری راجہ سے کہتا ہے کہ ہم پورے نگر میں یہ گھوشنا کروا دیں گے کہ پورے نگر میں جو ویکتی راجہ کے توتے کو اڑا دے گا اسے بہت بڑا پھروسکار دیا جائے گا راجہ کو منتری کا یہ طریقہ پسند آتا ہے اور تب وہ سینہ پتی دوارا پورے نگر میں یہ گھوشنا کروا دیتا ہے کہ جو بھی ویکتی راجہ کے توتے کو اڑنا سکھا دے گا اسے بہت بڑا پورے نگر پورے نگر دیا جائے گا یہ گھوشنا سنتے سب ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنے سرال کام کے لیے بہت بڑا اینا ملے گا کیوں نہ بھاگ لیا جائے اگلے دن دروار میں سب ہی لوگ ایکتر ہوتے ہیں سب ایک ایک کر کے ہر سمبھب پریاس کرتے ہیں لیکن کوئی بھی توتے کو اڑا نہیں پاتا سب ہی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا توتا ہے جو ایک ہی جگہ جم گیا ہے وہیں چپک گیا ہے تب ہی ایک کسان راجہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ راجن کیا اس بار میں پریاس کروں راجہ کہتے ہیں کہ اوش کوئی بھی پریاس کرے بس میرا توتا اڑنا چاہیے کسان کہتا ہے کہ آپ چنتہ نہ کریں میں پوری کوشش کروں اور تب وہ کسان توتے کے پاس جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک اوزار لے کر جاتا ہے سب ہی یہ دیکھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں بھلا یہ اوزار کا کیا کام اور تب تک کسان آگے بڑھتا ہے اور اس پیڑ کی ٹہنی پر اس اوزار سے ایک زور کا وار کر دیتا ہے توتا ترنت نیچے گرنے والا ہی ہوتا ہے کی وہ سویم کو گرنے سے بچا لیتا ہے اور اڑنے لگتا ہے یہ دیکھ راجہ اور سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا سبھی لوگ ایک دوسرے کا موں دیکھنے لگتے ہیں تب سبھی کسان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا تھا تب کسان کہتا ہے کہ مہاراج سویم سے دیکھنے کے بعد آپ یہی پرشن کر رہے ہیں راجہ کہتا ہے کہ ہاں ہمیں وستار سے بتا اور تب کسان کہتا ہے کہ مہاراج کیونکہ یہ توتا اڑ نہیں رہا تھا اس لیے اسے اڑانے ہی تو جس پیڑ کی ٹہنی پر یہ بیٹھتا تھا اسے ہی کار دیا اور تب یہ نیچے گرنے سے سویم کو بچانے کے چکر میں ایک اونچی اڑا لے کر آکاش میں اڑنے لگا لیجئے آپ کی سمسیہ دور ہو گئی راجہ کہتے ہیں ماننا پڑے گا تمہاری چطرائی کو ہم سب مل کر جو کام نہ کر سکے وہ تم نے اکیلے ہی کر دیا اور تب راجہ خوشی سے کسان کو پرسکار دیتے ہیں اور کسان لوڑ جاتا ہے اب راجہ روز اپنی کھڑکی سے ان دونوں توتوں کو آکاش میں اڑتے ہوئے دیکھتا اور بڑا خوش ہوتا اور وہ کسان کی چطرائی سے بھی خوش ہو جاتا ہے دوستو یہ کہانی ہمیں سیکھ دیتی ہے کہ سبھی کے بھیتر سویم کی قابلیت چھپی ہوتی ہے بس ضرورت ہے تو اسے پہچاننے کی لیکن بہت سے لوگ اپنی آرام دے جیون کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور اسی وجہ سے اپنی کامیابی سے دور ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سبھی اپنے جیون سفل ہونے کی شمتہ ملی ہوئی ہے یہ ہمارا کرتب ہے کہ یدی ہم جیون میں سفلتہ پانا چاہتے تو اس کے لئے اپنا آرام دایگ جیون چھوڑنا ضروری ہے تب ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے دوستو آپ نے کیا سیکھا کمنٹ کر کے ضرور بتا سبھی تک ویڈیو کو شیئر ضرور کریں سکرین پر دکھنے والی کہانیوں کو ضرور ضرور دھنیوار